ایک علاقے میں ایک لڑکی کا حسن جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے ہر نوجوان لڑکے کی حائش ہوتی ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے ایک نوجوان لڑکا اپنے باپ سے کہتا ہے والد محترم مجھے فلاں علاقے میں ایک لڑکی بہت زیادہ پسند آئی ہے میں اس سے شادی کرنا جاتا ہوں والد اس کا بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے میرے بیٹے کو بھی کوئی لڑکی پسند آئی ہے لڑکے کا باپ لڑکے سے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو پہلے دیکھوں گا پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کروں گا کہ آیا کہ تمہاری شادی یہاں پر کرنی ہے یا نہیں کرنی لڑکا بہت خوش ہوتا ہے اپنے باپ کو ساتھ لے کر جاتا ہے اور وہ لڑکی والوں کے ہاں اس لڑکی کو دکھاتا ہے باپ لڑکی کا حسن دیکھ کر کے بہت متاثر ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو راستے میں کہتا ہے کہ بیٹا یہ لڑکی تمہارے لیے نہیں بنی یہ لڑکی کسی مچور انسان کے لیے بنی ہے جیسے کہ میں اسی بات پر باپ اور بیٹے کے درمیان باتوں کی جنگ چھڑ جاتی ہے دونوں میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ معاملہ وہاں پر موجود تھانے میں پہنچ جاتا ہے جب یہ معاملہ تھانے میں پہنچتا ہے تو تھانے میں موجود افسر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس وجہ سے تم دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی ہوئی ہے پھر میں اس لڑکی سے پوچھوں گا کہ وہ باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا بیٹے کے ساتھ جانا چاہتی ہے اب اس افسر کو لے کر کے تو اس لڑکی کے پاس جایا جاتا ہے اب وہ لڑکی کو جیسے ہی افسر دیکھتا ہے افسر بھی اس کے حسن سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور ان دونوں باپ بیٹے کو وہ محاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ لڑکی تم دونوں آپ انسانوں کے لیے نہیں بنی یہ کسی اچھے انسان اور ایک افسر کے لیے بنی ہوئی ہے اب وہ دونوں باپ بیٹا مل کر کے اس افسر کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ وقت کے وزیر کے پاس پہنچتا ہے وقت کا وزیر کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس لڑکی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے آیا کہ وہ باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے بیٹے کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا پولیس آفیسر کے ساتھ جانا چاہتی ہے جب اس وزیر کو لڑکی کو دکھایا جاتا ہے تو وہ وزیر بھی اس لڑکی کے حسن سے متاثر ہو جاتا ہے اب وہ باقی تینوں کو کہتا ہے کہ یہ لڑکی وزراء کے لیے بنی ہے جو کہ ارامو اصائش کی زندگی بسر کر سکے یہ لڑکی آپ کے لیے نہیں بنی اس بات کو لے کر کے ان چاروں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جگرہ چھڑ جاتا ہے اب یہ معاملہ وقت کے امیر کے پاس پہنچتا ہے جب یہ معاملہ وقت کے امیر کے پاس پہنچتا ہے تو جب امیر بھی اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے حسن سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور وہ اب باقی چاروں کو منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے اس کے لیے جو ہے کوئی وقت کا امیر ہی ہو تو بہتر ہے آپ لوگوں کے ساتھ اگر میں اس کی شادی کروا دوں تو یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے اب ان پانچوں کے درمیان لڑائی جگرہ شروع ہو جاتا ہے پانچوں ایک دوسرے کے پیچھے باگنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کا تو آقوب کر رہی ہوتے ہیں اسی اسناح میں راستے میں ایک کووہ ہوتا ہے جس میں وہ پانچوں کے پانچوں گھر جاتے ہیں اسی اسناح میں وہ لڑکی اوپر سے دیکھ کر کے ان کو کہتی ہے کہ اب آپ کو پتا چلا کہ میں کون ہوں وہ لڑکی ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے شاید آپ پانچوں کے علم میں نہیں تھا کہ میں ایک دنیا ہوں جس کو ہر کوئی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی خواہش کامیات نہیں ہوتی وہ مجھے یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے عزیز و قارم والد ہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو خراب کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی میں ان کے حتھیں نہیں لگتی اسے ہمیں ایک سیکھ ملتی ہے کہ دنیا کے پیچھے آپ جتنا باغیں گے دنیا آپ سے اتنا ہی آگے باغیں گی لہٰذا آپ نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں اللہ تعالی کی طرف جھک جائیں اور اس کے طرف جھکنے سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں مل سکتی ہیں